شریر کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کی بہت ہی جبردست ریمیڈی آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دوستوں ویسے تو ہم شریر کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کے لیے بہت سے بیوٹی پروڈکٹ کا سہارا لیتے ہیں پرنتو پھر بھی ہمارے بال واپس آ جاتے ہیں بلکہ اور بھی زیادہ کالے اور بہت زیادہ ہارڈ بال آتے ہیں جو اس کی دکھنے میں بڑے ہی خراب لگتے ہیں چاہے ہمارے اپر لپس کی بات کریں چاہے ہمارے ہاتھ پیروں کے انچاہے بالوں کی بات کریں یا پھر ہم لوگ ویکسنگ کراتے ہیں یا تھریڈنگ کراتے ہیں دوستوں یا پھر بلیچ کراتے ہیں بلیچ کرانے سے تو ہماری توجہ اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے توجہ میں بہت زیادہ کالاپن آنے لگتا ہے زیادہ ویکسنگ کرانے سے بھی ہمارے سکن میں کھچاؤ آتا ہے جس سے ہماری توجہ پر بہت ہی جلدی جھریاں آنے لگ جاتی ہیں تو آج میں جو آپ کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں ملکل ہی نیچرل ہے اور یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں لیمن کا نیبو کا رس کیا کرتا ہے دوستوں لیمن جوز ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے جو ہمارے انڈر آمز میں ہمارے بگل میں جو بال آ جاتے ہیں دوستوں وہاں آپ دیکھے گا وہاں کی سکن میں کئی بار کالاپن آنے لگتا ہے ساملاپن آنے لگتا ہے تو اسکن کے کامپلیکشن کو فیر کرے گا لیمن جوز آپ کے اس جگہ کی توچہ کے کالے پن کو تیجی سے ہٹائے گا لیمن جوز اس لئے میں نے یہاں پر نیبو کا استعمال کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہماری توچہ کے لئے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اگلی چیز جو کہ نیبو کے رس میں آپ کو ڈالنا ایک چمچ نیبو کا رس ہے دوستوں تو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے ہلڈی ایک چمچ بھر کر ہی آپ کو یہاں پر ہلڈی کا استعمال کرنا ہے ہلڈی جو ہے اس جگہ کی توچہ کو جہاں سے بال ہٹتے ہیں اس جگہ کی توچہ کو مطلب اچھا رکھے گی خراب کئی بار کیا ہوتا ہے دوستوں زیادہ بال کھچانے سے کئی بار فنسیاں سی ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پر ہلڈی کا استعمال کیا ہے اور رنگ کو گورا کرے گی آسانی سے آپ اپنے انوانٹیڈ ہیئر سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آپ کے ڈیٹ سیلز بھی نکلیں گے اس جگہ کی آپ کے اسکن میں بہت ہی اچھی چمک آئے گی اور نیبو کا رس اور ہلڈی کو اچھے سے مکس کرنا آپ چاہیں تو یہ گاڑھا لگے پیس تو تھوڑا سا آپ پانی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ نیبو کا رس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے آپ اسے تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں گلاب جل یا پانی میں نے یہاں آدھا چمچ پانی ڈالا ہے اور اگلی چیز جو کی استعمال کروں گی کھانے والا سوڈا جسے کی ہم لوگ سوڈیم بائیکاربونیٹ بھی کہتے ہیں میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے جو سوڈا ہوتا ہے دوستوں یہ ہمارے بالوں کی جڑوں پر جا کر نیبو کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو ری ایکٹ کرتا ہے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے ان میں کھچاؤ لاتا ہے اور جب ہم مساج کریں گے اس کریم سے تو جو بال ہیں وہ رگڑ کھائیں گے اور تیجی سے جڑ کو چھوڑ دیں گے اس سے دھیرے دھیرے اس جگہ پر بال آنا بلکل ہی ختم ہو جائیں گے بیکنگ سوڈا کھانے والا سوڈا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے دوستوں بیکنگ سوڈا کا استعمال تو ہم لوگ کئی کھانے کی چیزوں میں کرتے ہیں ہم لوگ کےک بناتے ہیں بسکٹ بناتے ہیں بیکری کے سارے آئٹم میں ہم لوگ بیکنگ سوڈا کا استعمال کرتے ہیں اسے میٹھا سوڈا سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی کہا جاتا ہے بہت ہی پاور فل ہوتا ہے اور بینہ کسی کیمیکل کے آسانی سے آپ اپنے انچاہے بالوں سے چھٹکارا پاسکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے آدھا چھوٹ چمج بھر کر کھانے والا میٹھا سوڈا اس ریمیڈی کو بنا کر نہیں رکھنا ہے یہ ریمیڈی آپ کو بناتے ساتھ ترنت ہی لگانا ہے یہ دیکھیں تو نیبو کا رس ہلڈی اور بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا بولتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ پانچ روپے کا یہ پیکٹ آتا ہے اب آپ کو اپنے انڈر آمز پر لگانا ہے دوستو جہاں پر آپ کو بہت زیادہ بال ہے آپ اپنے پیروں پر لگائیں آپ اپنے ہاتھوں پر بھی اسے لگائیں ہلکا سا مساج کرتے ہوئے لگائیں بالوں کے ڈائریکشن میں لگانا ہے اس کے بعد پانچ منٹ اسے ایسے ہی رہنے زیادہ دیر اسے نہیں رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد الٹی ڈائریکشن میں مساج کرتے ہوئے نکالیں پانچ منٹ میں ہی آپ دیکھیں گے بیکنگ سوڈا نیبو حلدی یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کے بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیں گی اور بالوں کی جڑیں اکھڑنے سی لگیں گی اور بہت سیف ریمیڈی دوستو تینوں ہی چیزیں میں نے استعمال کی ان تینوں چیزوں کا استعمال ہم لوگ کھانے میں کرتے ہیں تو لگانے میں یہ کبھی بھی نقصان نہیں کرے گی تو پانچ منٹ میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا پانچ منٹ کے بعد آپ کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بال تھے ابھی میرے ہاتھ میں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں جڑیں تو کمزور ہو چکی ہیں اور نیبو سے جب اس طرح سے میں رگڑوں گی نا دوستو تو یہ جڑوں کو چھوڑ دے گا ریمیڈی کا استعمال اپر لپس میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الٹی ڈائریکشن میں اس کو رگڑتے ہوئے نیبو کے چھلکے سے نکالنا کمال کا ریزلٹ ملے کا دوستو آپ اس سفتہ میں دو بار اس ریمیڈی کا استعمال کریں آپ کے سارے جو انچاہے بال ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے کیونکہ بالوں کی جڑوں کا کمزور ہونا ضروری ہے اس کے بعد بالوں کی گروت بلکل ہی بند ہو جائے گی اور آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ میں بلکل ہی سیف ہے ریمیڈی دوستو کوئی ڈر والی چیز نہیں ہے نیچرل ریمیڈی ہے جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو اور کئی بار بہت زیادہ انچاہے بال ہوتے ہیں دوستو جسے ہمیں کئی بار بہت خراب لگتا ہے بہت سے لوگ تو چہرے کی ویکسنگ کراتے ہیں ساری چیزیں بہت غلط ہیں نیچرل چیزوں کا استعمال کریں چلیے تو ریمیڈی نمبر 2 اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے دو ریمیڈی لے کر آئی ہوں پہلی ریمیڈی تو یہ تھی دوستو دوسری ریمیڈی ہے جس کا استعمال اسپیشلی آپ اپنے چہرے کے لئے کریں پہلے والی ریمیڈی کو آپ لوگ چاہیں تو کیول اپر لپس میں کریں فیشیل ہیئر کو ریمیوڈ کرنے کے لئے نہ کریں چہرے کے بالوں کو ہٹانے کے لئے فیشیل ہیئر کو ریمیوڈ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو لینا ہے ریمیڈی نمبر 2 میں بیسن دو چمچ میں میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے بیسن میں ڈالنا ہے چٹکی بھر حلدی زیادہ حلدی نہیں کیونکہ ہم چہرے پر استعمال کریں گے چہرے پر یعنی ہم زیادہ حلدی کا استعمال کریں گے تو بہت جلدی ہمارا چہرہ پیلا پر جائے گا بیسن میں چٹکی بھر حلدی ڈالنے کے بعد آپ کو ہلکا گنگنا دودھ کا استعمال کرنا ہے اور دودھ ڈال کر اچھی طرح سے آپ اسے فیٹ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسے مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس پیک کو لگا کر دس منٹ چھوڑنا ہے دوستو آپ کے سکن پر اتنا پڑیہ نکھار آئے گا آپ لوگ خوش ہو جائیں گے چہرے کے سارے داگ دھبوں کو دور کرے گی یہ ریمیڈی کبھی بھی بہت مہنگے بیوٹی پروڈکٹ یا ہیئر ریموول کریم کا استعمال بلکل بھی نہ کریں دوستو تھوڑی سی میں نے اس میں شکر ڈالی ہے کیونکہ جب آپ اس کریم کو لگائیں گے اس پیک کو لگائیں گے تو شکر کے بارک بارک سے کن اس کرپ کی طرح کام کریں گے شکر چپ چپی ہوتی ہے آپ کی توجہ میں جب بیسن کے ساتھ یہ پیک جائے گا تو اس سے جب آپ مساج کریں گے تو آپ کے جو بال ہیں چھوٹے چھوٹے روئے ہیں آپ کے چہرے کے آپ کے کانوں کے آس پاس نیچے گال پر یا اپر لپس پر یا چن پر یا ماتھے پر تو وہ بال رگڑ کھائیں گے اور رگڑ کھا کر آسانی سے جڑ سے کمزور ہوں گے اور اسے بالوں کو بال جو ہیں وہ بالکل ہی جڑ سے کمزور ہو کر نکل جائیں گے دو ریمیڈی شیئر کی ہے پہلی ریمیڈی کا استعمال ہاتھ پیروں اور انڈر آرمز کے لیے کریں دوسری ریمیڈی بیسن والی ریمیڈی کا استعمال آپ کو اپنے چہرے کے لیے کرنا ہے یہ دیکھیں میری بیٹی اپنے چہرے پر لگا کر دکھا رہی ہے تھوڑا سا اس پیسٹ کو آپ کو جسا ایسا لگے کہ سوکھ گیا ہے تو دوبارہ پھر سے اپلائے کریں دو بار کم سے کم اپلائے کریں اور دس منٹ ایسے ہی رہنے دیں بالوں کی ڈائریکشن پر لگانا ہے دس منٹ کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مالش کرتے ہو اس پیک کو اتارنا ہے دیکھیں کئی لوگوں کو پورے چہرے پر بال نہیں ہوتے ہیں جسے ابھی میری بیٹی پورے چہرے پر نہیں لگا رہی آپ کو اپر لپس پر ہی کر کے دکھا رہی ہو کیونکہ یہاں پر زیادہ تر سب ہی کو رویں ہو جاتے ہیں جو دکھنے میں بڑے ہی خراب لگتے ہیں ہماری سندرتہ کو بھی خراب کرتے ہیں اور دس منٹ کے بعد اُلٹے ڈائریکشن میں رگڑتے ہوئے سے نکالنا ہے اس کے بعد چہرے کو ساپ پانی سے دھولیں بالوں میں کھچاؤ آئے گا بال جڑ سے کمزور ہو کر بلکل ہی ٹوٹ جائیں گے شکر جو ہے گلائکولیک ایسیڈ ہوتا ہے ڈیٹ سیل کو ریموو کرے گی مرد کو شکاک اور چہرے پر چمک آئے گی ویڈیو اچھا لگے